تو سٹوڈنٹ کوشن نمبر ون کچھ اس طرح سے ہے کہ سی دائرے کا مرکز ہے دائرے کا نصف کتر چھ سم ہے اور خط اے بی جو ہے وہ دائرے کو نکتہ اے پر مس کرتا ہے تو ہمیں کچھ سوالوں کے جواب دینا ہے تو یہاں پر سوال نمبر ایک کچھ اس طرح سے دیا ہے کہ زاویہ سی اے بی کی پمیش کتنے درجے اور کیوں ہیں تو سی اے بی سی اے بی تو پہلے ہم کو یہ ملانا پڑے گا دیکھیں اس طرح سے پہلے ہم ملا لیتے اس کو یہ جو ہے یہ پرپینڈی کو در ہے یہ اسے امودی ناصف کہتے ہیں یہ امود ہوتا ہے نصف کتر تو یہ نمبر درجے اضائے بنتا ہے پھر اس کے بعد آگے بولا گیا ہے کہ نکتہ سی خط اے بی سے کتنے فاصلے پر ہے اور کیوں ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ نصف کتر اور مماس کا مسئلہ جو ہے اس کے روح سے میں زاگیہ سی اے بی نبی درجے بتاتا ہوں میں دیکھیں زاگیہ سی اے بی نبی درجے ہوگا نصف کتر اور مماس کا مسئلہ نصف کتر مماس مسئلہ پھر اور ایک بات ہے یہاں پر یہ جو سی اے امود دیا گیا ہے سی اے امود ہے کس پر اے بی پر تو اس لیے جو سی اے کی قیمت ہے وہ چھے سم ہے ممند ہے کنی نا کیونکہ سی اے جو ہے وہ نصف کتر ہے اس لیے کی قیمت چھے ہے نا کیا ہے نصف کتر دارے کا اور دارے کا نصف کتر میں چھے سن دیا تو سی اے کی قیمت چھے ہو جائیے آگے آگے اگر اے بی کی لنبائی یعنی دسٹنس آف اے بی چھے ہے اور ڈسٹنس آف بی سی کا ڈسٹنس یعنی بی سی کا ڈسٹنس تو دیکھیں ہمیں بی سی کو بھی ملانا پڑے گا اس طرح سے دیکھیں اب یہ نبی درجہ کا قائمت اضافہ مسلس بن گیا ہے زاویہ اے تو نبی درجہ کا ہے ہی سی اے بھی ایک قائمت اضافہ مسلس بن چکا ہے جہاں پہ زاویہ اے نبی درجہ کا ہے تو اس مسلس میں ہم فیسہ گورس کے مسلس کا استعمال کریں گے اور ہمیں کچھ اس کا بی سی کا جو قیمت معلوم ہو جائے گا تو دیکھیں اس طرح سے لکھیں گے مسلس سی اے بی میں فیسہ گورس کے مسلس ہے تو فیسہ گورس کا مسلس کس طرح سے لگا جاتا ہے نبی کی نشانی کے سامنے والے کو ویتر کہتے ہیں تو اس لئے پہلے ویتر لگائیں گے یعنی سی بی کا اسکوار سی بی کا اسکوار اسکوار اس کے بعد میں سی اے کا اسکوار پلس اے بی کا اسکوار تو سی اے کا اس کیمت بھی چھے ہے اس کا اسکوار اب کیمت بھی چھے ہے اس کا اسکوار 36 36 کتنا جائے گا یہ 72 ہو جائے گا ہے نا اس طرح سے سی بی سکوار 36 72 آ جاتا ہے جب سی بی کے اوپر سے سکوار ہٹے گا یہ 72 روٹ میں جائے گا جذر میں جائے گا اور اندر ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے 36 یعنی 36 دونی تو 36 بن کے بارے جائے گا اندر دو رہ جائے گا تو یہ سی بی کی قیمت آگئی ہماری یہی ہمیں سی بی کی قیمت معلوم کرنی تھی یہ نا دسنس سی بی آگیا اب ضاویہ اے بی سی کی پرمائش کتنے درجے ہیں اور کیوں ہے ضاویہ اے بی سی دیکھئے جب کسی مسلس کے اندر جب دو زیلے کی قیمت سیم ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ بھی چھے ہے یہ بھی چھے تو ظاہر سی بات تو اس میں دو زاویہ بھی متماثل ہوں گے یعنی یہ زاویہ اور یہ زاویہ تو میں ایسا کہتا ہوں کہ یہ جو مسلس ہے یہ متساویہ ساقین مسلس ہے مسلس سی اے بی ایک متساویہ ساقین ساقین مسلس ہے تو متساویہ ساقین مسلس کی بات کیا ہوتی ہے جب دو زیلے سیم ہوتے ہیں اس لئے دو زاویہ بھی سیم ہوں گے یعنی یہ زاویہ جو ہے زاویہ اے سی بھی اے سی بھی ایکوال آئے گا زاویہ اے بی سی سے ہے نا تو یہ دونوں فورٹی فائی فورٹی فائی یعنی پہتالی زرجے کے جائیں گے اس لئے اے سی بھی برابر جائیں زاویہ اے بی سی کے ایکوال ٹو پہتالی زرجے تو اس طرح سے سوال نمبر ایک ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت آسانی سے بہت ایزی لی سمجھ میں آگا پہلے سب سے پہلے نشو کتر مماس کا مسئلہ لگایا ہم نے اور اے سی جو ہے ہمارا دائرے کا نشو کتر ہی ہے ایسی لئے اے سی قیمت بھی چھے ہو جائے گی پھر اس کا سی بی کا ڈسٹنس ہمیں اپنا فاصلہ میں معلوم کرنا تھا اور ہمیں یہ نشو کتر دیئے دیا گیا تھا اور یہ اے بی سی کی قیمت معلوم کیجئے تو یہ مسلس مسلس ساقین مسلس بن چکا ہے جس میں دو زلہ جب برابر ہے تو دو زعوی بھی برابر ہوں گے اس طرح سے دونوں زعوی قیمت پہلے درجے آئیے بڑھتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف تو دیکھیں سٹورنٹ کوششن نمبر ٹو سوال نمبر دو میں کیا ہے شکل میں دیا گیا ہے کہ جو او دائرے کا مرکز ہے اور دائرے کے بیرون میں ایک نکتہ آر ہے اور دو آر سے دو مماس کچھے گئے آر ایم اور آر این جو بلترتی دائرے کو نکتہ این اور ایم پر مس کرتے ہیں اگر او آر کی قیمت پانچ ہے چلی ہم یہاں لکھ رہے تھے او آر کی قیمت کتنی ہے دس ہے اور دائرے کا نسو کتر نسو کتر کتنا ہے ریڈیس ہمیں پانچ دیا گیا ہے تو کہتا ہے کہ ہر مماسی قطط کی لمبائی کتنی ہوگی اچھا مماسی قطط کی لمبائی تو میں ریڈیس پہلے بنا دوں مسلس کا جو دائرے کا جو نسو کتر پہلے بنا دیتا ہوں دیکھیں دائرے کا جو نسو کتر ہوتا ہے وہ مماس پر امود ہوتا ہے اور نبے درجہ کا ذاگیا بناتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے جو سوال میں کیا ہے مماس اور نسو کتر کا امودیت کا مسئلہ ہم نے استعمال کرتے ہوئے حل کیا تھا بلکل یہاں پر بھی ایسے ہی کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم بتائیں گے جب حل شروع ہو گیا یہاں سے تو ہم پہلے ہی بتائیں گے کہ جو نسو کتر ہے یعنی OM جو ہے OM وہ امود ہے اس پر MR پر ہے نا مماس نسو کتر مسئلہ کی مطلب سے یہ جو زاویہ ہے OMR یہ کیا ہو جائے گا نبے درجہ ہو جائے گا ہے نا مماس نسو کتر مسئلہ مماس نسو کتر مسئلہ اب اس کے بعد دیکھیں ہمیں نسو کتر جو ہے وہ پانچ دیا گیا ہے اور یہ OR کیمت دس دی گئی ہے تو جس قیمت و ضائعہ مسئلہ میں جب دو زلوں کی کیمت ہمیں دی جاتی ہے تو تیسرا زلہ ہمیں فیصہ ورس کے مسئلہ سے معلوم کرتے ہیں دیکھیں ہم OMR کے اندر فیصہ ورس کا مسئلہ لگائیں گے دیکھیں جس طرح سے مسئلس OMR میں فیصہ ورس کے مسئلہ سے تو فیصہ ورس کا مسئلہ کیا ہے پہلے نبی کی نشانی دیکھنا ہے تو نبی درجے کی نشانی یہ ہے جس کے سامنے والے دلے کو ویتر کرتے ہیں تو پہلے OR رہیں OR کا سکار اسکار 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 اسکے بعد کوئی بھی زلہ لیجئے OM کا سکار پلس MR کا سکار لکھ لیا اب OR کی جگہ پہ دس رکھنا ہے 10 کا سکار OM کی جگہ پہ پانچ رکھنا ہے 5 کا سکار MR ایسی رہے گا دس کا مربع کتنا آتا ہے 100 آتا ہے 5 کا مربع پچیس آتا ہے MR اسکار ایسی رہے گا دیکھیں 100 کے مائنس میں 25 جائے گا equal to MR اسکار یہ ایسی رہے گا 100 میں سے جب 25 جائے گے تو 75 75 آئے گی ہیں ادھر پہ MR اسکار ایسی دے گا MR کے اوپر سے اسکار اٹھے گا یہاں پر تو یہ جائے گا جذر میں 75 MR کو جر اچھے سے لکھ لیتے ہیں ابھی ہمیں پتا ہے کہ 75 25 ثریزہ کیا ہوتا ہے 25 تھی یا 75 ہوتے ہیں تو 25 پانچ من کے بارے جائے گا اندر جذر تین رہے گا تو یہ MR کی قیمت آگئی بلکل اسی طرح سے similarly اسی طرح سے MR جتنا آئے گا اتنا ہی NR آئے گا دونوں قیمت پانچ جذر تین رہے گی کیوں کیونکہ دائرے کے بہرونی نکتے سے کھیچے گئے مماس متماسل ہوتے ہیں کیا لکھیں یہاں پر ریکٹ میں دائرے کے بہرونی نکتے سے کھیچے گئے مماس متماسل ہوتے ہیں ایسے لکھیں گے تب جا کے یہ اس کی کنڈیشن پوری ہوگی اب اس کے بعد ہمیں کیا مانونکہ نا ہر مماسی قصد پہلا پوائنٹ تو ہمارا ہلو گیا اس کے بعد زاویہ MRO کی ممش مانون کیے MRO اچھا ٹھیک دیکھیں مسلس RMO میں مسلس RMO میں جو زاویہ OMR ہے وہ نبے درجے کا ہے OMR کیا ہے نبے درجے کا ہے ہے نا تو اور یہاں پر کیا دیا ہے OM جو ہے وہ آدھا ہے کس کا ویتر کا ویتر کونے OR ہے تو یہاں پر 1 upon 2 into OR کا کتنا ہے دس ہے قیمت تو 2 1 2 2 5 10 یعنی 5 آگیا OM جو کہ ہمارا صحیح ہے OM تو یہ اس سے سمجھنا آتا ہے کہ جو زاویہ ہمارا M ہے یعنی تیس کی مقابل کا ظلہ تھا یہ جو OM تھا یہ تیس کی مقابل کا ظلہ تھا یعنی جو زاویہ ہے اس لئے جو زاویہ MRO ہے MRO یہ تیس درجے کا ہے یعنی تیس ساٹھ نبوے کے مسئلے کی اکس کی روز سے ہمارا جو زاویہ ہے MRO وہ تیس درجے کا ہے بلکل اسی طرح سے بلکل اسی طرح سے NRO بھی تیس درجے ہوگا ہے نا یہ بھی نبوے یہ تیس یہ بھی نبوے اور یہ بھی تیس جزایسے بات یہ دونوں سانٹ اور سانٹ کی ہو جائیں گے تو یہاں پر وجہ لکھنا ہے کہ تیس سانٹ نبوے مسئلے کے اکس کی روح سے دیکھیں اب یہ ہمارا آ گیا اب اس کے بعد دونوں زاویہ کو جب جمع کر دیں گے ہم MRO plus NRO equal to ہمارا جو معلوم کرنا ہے MRN وہ آ جائے گا تو کتنا جگہ یہ بھی تیس آیا ہمارا یہ بھی تیس آیا ہمارا تو MRN ایسی رہے گا کتنا جائے گا تیس تیس سانٹ جائے گا اس طرح سے ہمارا MRN بھی آ گیا ہے نا تو یہ تھا سوال نمبر دو بہت ہی آسان ہے ایزی ہے بس آپ کو given point اچھے سے لکھنا ہے پہلے سب سے پہلے فیسہ ورس کا مسئلہ لگانا ہے پھر بادنے آپ کو ایک بار جب قیمت آ جائے گی تو اس کو بیرینی نکتے سے کھیچے کے مطمئن سے لتے ہیں اس کی بینا پر دوسرا زلہ بھی سیم بتا دینا ہے پھر ORM یہ مسئلس کے اندر پہلے چیک کرنا ہم کو زلوں کا جو نزبت ہے تو اگر وہ برابر آیتی ہے تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ جو زاویہ تھا یہ تیس کا تھا جس کے سامنے کا زلہ OM یوکے پانچ دیا ہے بلکل صحیح ہے تو MRO بھی تیس آ جائے گا بلکل اسی طرح سے یہ زاویہ بھی نیچے آ رہا یعنی NRO بھی تیس کا آ جائے گا تو تیس ساٹھ نبے کے مسئلے کی اکس کی روز سے یہ ہمارے دونوں زاویہ تیس تیس کے مل جائیں گے اور ثرڈ پانچ جو میں معلوم کرنا تھا MRN وہ MRN کیسے ملے گا جب یہ دونوں زاویہ کو پلس کر دیا جائے گا تب جا کے MRN ہمارا معلوم ہو جائے گا تو اس طرح سے MRN کی ایمت ساٹھ آ گئی امید کرتا ہوں کوشن نمبر 2 یہ جو بہت اچھے سمجھ میں آیا ہوگا بڑھتے آگے سوال نمبر 3 کی طرف تو دیکھیں سوال نمبر 3 کچھ اس طرح سے ہے کہ O دائرے کا مرکز ہے اور MR اور RN دو مماس مماسی قطات ہے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ جو MRN ہے MRN یعنی یہ زاویہ اور MON ان دونوں زاویوں کا ناصف OR ہے یہ ثابت کرنا ہے ہمارے پاس دو مسلس بنے ہوئے دیئے گئے ہیں یہاں پر اس وقت تو ہم ان دونوں مسلس کو پہلے متماسل ثابت کریں گے متماسل ثابت کرنے کے بعد جو زاویہ اس میں متماسل ہے ان کی بنیاد پر جو OR ہے یہ ناصف ان کا بن جائے گا تو دیکھیں شروع کرتے ہیں کچھ اس طرح سے start کچھ ایسا ہوگا کہ پہلے مسلس کا نام لیں گے MRN اور NRO یہ مسلس کا نام لیں گے سب سے پہلا قواند آپ کو یہ لکھنا ہوگا اس کے اندر تو پہلے تو یہ قطہ MO ہے نا OM یا MO متماسل ہے قطہ کس کے ساتھ ON کے ساتھ دیکھیں دونوں مسلس کے زلے تو ہے اور دائرے کے نصف کتر بھی ہے تو اس لئے ایک ہی طرح کی نصف کتر کیا لکھیں گے اب ایک ہی ڈائرے کے نصف کتر ایسے لکھیں گے نمبر دو پوائنٹ جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے کا جو مسئلہ کیا تھا قطہ و ماس مسئلہ بلکل اسی طرح سے solve کرنا اس کو ایک دیکھو یہ OR دیکھو کومن ہے اس کے اندر OR مشتریک ہے قطہ OR قطہ OR مشتریک ہے متماسل ہے قطہ OR سے یہاں پہ لکھیں گے ہم کیا لکھیں گے مشتریک لکھیں گے اب نمبر تین میں مسلس متماسل ہو چکا ہے یہاں لکھتے ہیں مسلس MRO متماسل ہو چکا ہے مسلس NRO سے دیکھیں آزمائش کیا آگی وطر زلہ آئی گی یہ وطر ہے اور یہ زلہ ہے تو وطر زلہ آزمائش وطر زلہ آزمائش اس طرح سے یہ آزمائش آگئی اب جو دونوں زاویہ ہیں ہمارے زاویہ R یہ والے مسلس میں اور یہ والے مسلس میں زاویہ R تو یہ لکھیں گے پہلے ہم زاویہ MRO متماسل بتائیں گے زاویہ NRO یہ زاویہ کی جوڑی اور M O R زاویہ M O R متماسل بتائیں گے زاویہ N O R سے یہ دونوں جو زاویہ کی جوڑیاں ہیں یہ متماسل مسلسوں کے نظیری زاویہ ہے کیا یہ متماسل مسلسوں کے متماسل مسلسوں کے نظیری زاویہ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قطع O R جو ہے وہ زاویہ M O N اور M R N کا ناصف ہے تو یہاں لکھیں گے ہم تو ہم کہہ سکتے ہیں اس لئے O R زاویہ M O N اور زاویہ M R N کا ناصف ہے تو یہ بہت ہی سیمپل سوال تھا سوال نمبر تین امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آیا ہوگا بڑھتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف دیکھیں سوال نمبر چار سوال نمبر چار سوال نمبر چار کچھ اس طرح سے دے گا ساڑھے چار سم یعنی 4.5 سم نصف کتر والے دائرے کے دو مماسی قطعت ایک دوسرے کے متوازی ہے تو دیکھیں یہ ایسا دار ہے جس کا جو نصف کو ترہے ساڑھے چار ہے 4.5 سم اور یہ دو مماسی قطعت ایک دوسرے متوازی ہے تو بتائیے کہ ان دونوں مماسی قطعت کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا اور وجہ بھی بتائیے ان دونوں کا جو درمیانی فاصلہ کتنا ہوگا اور وجہ بھی بتانا ہے دیکھیں مان لیجئے یہ خط L ہے یہ خط L ہے اور جو دائرے کو نکتہ A پر قطع کر رہا ہے یہ خط M ہے جو دائرے کو نکتہ B پر قطع کر رہا ہے اور ان دونوں جو قطعت کا جو میں نام ہے PQ دے دیتا ہوں اس کا بھی نام ہم کچھ RS دے دیتے ہیں دیکھیں دیو میں کچھ حصہ لکھنا ہے given point میں مطلب آپ کو دیو پورا لکھنا پڑے گا دیو کیا ہے مان لیتے کہ یہ وہ دائرے کا مرکز ہے اس طرح سے لکھیں O دائرے کا مرکز ہے اور مماس مماس PQ متمازی ہے مماس کہہ نام ہے RS یہ ہم دیو میں لکھ لیں گے اس طرح سے دیکھیں second point میں تھوڑا عمل کر لیں گے عمل یہ کر لیں گے کہ پہلے ہم جب اس کو join کر لیں گے ایک کتر کھیچ لیں گے اس طرح سے اس طرح سے ایک کتر کھیچ لیں گے جو دائرے کے مرکز سے اوکر گزرتا ہے ہے نا اس طرح سے ہم نے ایک کتر کھیچ لیا اب اس کے بعد ایک parallel line بھی کھیچیں گے ایک متوازی line بھی کھیچیں گے جسے OC کہتے ہیں میں OC کہوں ایسے یہ point c ہے جس کی متوازی ہے اب آپ کو یہ پتہ بنا چاہیے کہ جو نشو کتر ہے اور مما سے ایک دوسری امود ہوتے ہیں نبی درجہ کا ذاگیا بناتے ہیں ہے نا دیکھیں میں لگوں ہاں یہاں پر اے او او بی ملانے پر اور او سی متوازی بنانا ہے اے پی سے اور آر بی سے او سی مجھے میں نے متوازی بنائے ہے اب ذرا دیکھئے ثبوت میں یہاں پر ثبوت میں ایک چیز لکھنے والا ہوں یہاں پر وہ یہ کہ آپ نے نائمت میں پڑھا ہوگا یہ داخلہ ذاویہ ہے اے اور ذاویہ او یعنی یہ یہاں پر ان دونوں کا مجموعہ 180 ہوتا ہے یہاں 180 تو دیکھیں لکھیں یہاں پر ذاویہ پی اے او پلس ذاویہ اے او سی یہ کتنا ہوتا ہے 180 ہوتا ہے پی او تو پہلے سی نبی ہے کیونکہ نیسو کتر اور مماس امود ہو کے بنایا ہے تو اے او سی ہم نکال لیں گے تو اے او سی یہ ہی رکھیں ہم ایک سی کے مائنس میں نبی او بیش دیں گے تو کتنا آ جائے گا نبی آ جائے گا او سی اب سیم اسی طرح سے بلکل اس طرف بھی ہم بھی آر سے یہ بھی ایک سو سی ہوتا ہے اس کی بھی ہو جائے گی لکھنا ہم کو داخلہ داگیا اچھے سے لکھ لیتے ہیں داخلہ داگیا تو یہاں پر او بی آر تو ہمارے رہ پاس نبی ہے سیم یہاں پر سی او بھی معلوم کر لیتے ہیں تو سی او بھی یہ رہے گا ایک سو سی کے مائنس میں نبی کو بھی جائے گا نبی آجائے گا سی او بی نبی آجائے گا اسی طرح سے جو دونوں ضاری ہے سی او بی اور او سی یہ دونوں نبی درجے کے آ چکے ہیں جب یہ دونوں نبی درجے کے آ چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو نشو کتر ہے یہ دونوں قطع او مل کر قطع او پلس قطع او بھی مل کر ایک کتر بن رہا ہے ایک قطع بن رہا ہے قطع اب بن رہا ہے اور قطع اب کتر ہے قطع اب کتر ہے اور یہ کیا ہوتا ہے نشو کتر کا آدھا ہوتا ہے کتر کیا ہے نشو کتر کا دونوں ہوتا ہے تو آر درب نشو کتر ہے نا دو درب نشو کتر ہے 4.5 تو اس طرح سے کتنا جائے گا یہ 9 سم جائے گا انہیں قطع اب جو اس کا درمیانی فاصلہ ہے دونوں ماماسی قطع کتنا آئے 9 سم آج جائے گا تو اس طرح سے یہ سوال تھا بہت آسانی سے ہل ہو گیا ہے دیکھ دو بار میں داخلہ زعوی کا مجموعہ کا استعمال کیا ہے اور ایک چھوٹا سا عمل کیا میں نے متوازی بنایا ہے جس کی بنیاد پر یہ داخلہ زعوی مجھے ملے ہے جس کی بنیاد پر مجھے یہ دونوں زعوی 90 90 کی ملے ہے 90 اس طرح سے آیا کہ کتر کے فارمولیس دو ضرب نشو کتر ساڑھے چار تھا یعنی 4.5 دو سے جب ضرب ہوتا ہے تو 9 آگئے تو اسی طرح سے AB قیمت 9 آگئی AB کیا ہے دونوں مماسی قطط کا درمیانی فاصلہ ہے اس لیے ہم لکھیں اس لیے اس لیے دونوں مماسی قطط کا درمیانی ہے تو یہ سوال یہاں ختم ہوتا ہے اور ہماری practice set 3.1 وہ یہاں ختم ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ ہمارے اس چینل کی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور بار بار اس ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دوستو میرے یوٹیوب چینل خانس اکیڈمی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ جب بھی ویڈیو بنے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ چلے شکریہ ملتے